جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں لے میرے جو پرکھے تھے وہ ٹرکی کے تھے لیکن میرے ماتا پتا انڈیا میں آ کر کے رہنے لگے ساؤتھ کیرلا میں وائنائٹ نام کی ایک جگہ ہے وہ ایک ہل سٹیشن ہے بہت سندر ہم گھر میں لگ بگ چھے بچے تھے اور میں تیسرے نمبر کا تھا جب میں اپنی ماں کی کوخ میں تھا تو میری ماں کے کوخ میں ایک انفیکشن ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز نے ایسا کہا تھا کہ یہ بچہ گھر میں ہی مر جائے گا اور ڈاکٹر اس بات پر زور دے رہا تھا کہ اس بچے کو مار دو لیکن وہ اللہ کی ایک بندی تھی اور خدا کو مانتی تھی اس لیے وہ کسی کی بھی رائے نہیں مان سکتی تھی اس نے اللہ سے یہ کہہ کر دعا کہ اللہ زندگی تیری ہوتی ہے اور زندگی تُو ہی دے سکتا ہے اگر تُو اس بچے کو زندگی دے گا تو میں اس بچے کو تجھے سانپ دوں گی یہ اس کا سرینڈر تھا آفر تھا کرشمہ ہوا اور میں پیدا ہوا سب کو لگا کہ میں گرب میں ہی مر جاؤں گا کیونکہ میں خدا کو سانپ دیا گیا تھا اس لیے میرے ماتا پتا نے مجھے سکول نہیں بھیجا میرے بچپن بہت برا تھا میرے بھائی بہن اور پڑوسی سکول جا سکتے تھے لیکن مجھے اتنی آزادی نہیں تھی کیونکہ میں خدا کو سانپ دیا گیا تھا آٹھ سال کی عمر میں مجھے مسلم ایربک کالج میں بھیجا گیا ایک مسلم مولانا بننے کے لیے میری عمر کیا تھی یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے سب کچھ یاد نہیں ہے لیکن مجھے پانچ سے آٹھ سال کے بیچ میں کچھ کچھ باتیں یاد ہیں میرا بچپن بہت خوشنما نہیں تھا کیونکہ میری مرضی کے بینا انہوں نے آپ جانتے ہیں مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم خدا کے لیے تیار ہو کی نہیں ایسا نہیں ہوا انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ تم خدا کے ہو اور دے دیا اچھا ہمیں ایک مسلم مولانا بننے کے لیے آپ کو فلوسفی اور تھیولوجی کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے فلوسفی میں آپ کے پاس پانچ سال ہوتے ہیں لگ بھگ ان پانچ سالوں میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں میٹا فیزیکس اپسٹومالوجی لوجک وغیرہ اور اربک لینگویج بھی اور اگلا آپ کا تھیولوجی پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ جسے مقتصر کہتے ہیں پہلا مقتصر ہے اور دوسرا مطول ہے مطول وال حصے میں آپ تھیولوجی پڑھتے ہیں جس میں مورل تھیولوجی قرآن کی تھیولوجی اور شریعہ لاؤ وغیرہ آتے ہیں تو اگلے دس سال میں کچھ لوگوں کو بارہ سال بھی لگتے ہیں لیکن اگر آپ پڑھائی میں اور پرفارمنس میں اچھے ہیں تو دس سال میں آپ کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے بھی دس سال میں پڑھائی ایربک کالیج میں ختم کر لی وہاں ایربک کالیج میں جو کہ ساؤت کیرلا میں تھا میں نے اپنی پڑھائی کی ایک بات ایک بات بچپن سے ہی میرے ساتھ تھی کہ جو قانون ہے وہ کسی انسان پر زبردستی اس پر تھوپنے نہیں ہیں ایک طرح کی آزادی دی جا سکتی ہے اگر تم چاہو تو ہی تم کرو اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا اگر تم برا کرو گے تو تم برا پاؤگی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو آپ اسے زمین پر سزا نہیں دے سکتے مثال کے طور پر میرے والد مجھ سے کہتے کہ تمہیں مزید میں رہنا ہے لیکن اگر میں مزید میں نہیں ہوتا تو وہ مجھے مارتے وہ مجھ سے کہتے کہ تمہیں رمضان رہنا ہے اور اگر میں روزے نہیں رکھتا تو وہ مجھے کھانا نہیں دیتے تھے آپ جانتے ہیں جو سزا بچمن میں دی جاتی تھی اس سے میں خوش نہیں تھا ایک مسلم مسجد میں میں ایک امام کے طور پر کام کر رہا تھا ایسا پیریش پریسٹ مولانا تو وہاں پریسٹ کرتے وقت میں نے بولا کہ یشو مسیح خدا نہیں ہے میرے لئے خدا صرف اللہ تھا اللہ کی کبھی شادی نہیں ہوئی تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں تو میں نے یہ پریسٹ کیا کہ یشو خدا نہیں ہے تو کسی نے پوچھا پھر یشو کون ہے بھیڑ میں سے کسی نے شاید کوئی مسلم لیکن اس نے پوچھا یشو کون ہے میں پریچ کرنا تھا وہ خدا نہیں ہے لیکن کوششن تھا وہ کون ہے تو یہ جاننے کے لئے میں نے ایک بار پھر سے پوری قرآن پڑھی 114 چپٹر 6666 قرآن کی آیتیں اور جب میں نے انہیں پڑھا تو پروفیٹ محمد کا نام میں نے قرآن میں صرف چار جگہ پایا لیکن یشو مسیح کا نام پچیس جگہ اس بات سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ قرآن یشو کو زیادہ توجہ کیوں دیتی ہے اور دوسری بات مجھے قرآن میں کسی عورت کا نام دکھائی نہیں دیا نہ پروفیٹ محمد کی ماں کا نام نہ ان کی وائف کا نہ ان کی بچیوں کا نام قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے وہ ہے مریم یشو کی ماں اور کسی عورت کا نام ہی نہیں ہے پاک قرآن چیپٹر 3 میں چیپٹر کا نام ہے مریم کا خاندان اور پاک قرآن چیپٹر 19 میں یہ جاننے کی بڑی اچھا تھی کہ قرآن یہ سب کیوں کہتی ہے مریم کے بارے میں پاک قرآن چیپٹر 3-34 سے آگے کہتی کہ مریم بینا کسی پاپ کے پیدا ہوئی اور اس نے کبھی کوئی پاپ نہیں کی اپنی زندگی میں اور وہ ہمیشہ ورزن تھی قرآن چیپٹر 50 آیت 30 کہتی ہے کہ وہ فیزیکل باڈی کے ساتھ جنت چلی گئی ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے اور پھر یشو کے بارے میں چیپٹر 3-35 سے 55 آیتوں میں وہاں دس پوائنٹس ہیں جو یشو کے بارے میں قرآن کہتی ہے پہلی چیز جو قرآن کہتی ہے کلمت اللہ جس کا عربی میں مطلب ہے خدا کا کلام اور دوسری روح اللہ یعنی خدا کی روح اور تیسرا ہے عیسل مسیح یعنی جیسس کریسٹ تو قرآن نے یشو کو نام کیا دیئے ہیں خدا کا کلام خدا کی روح اور عیسی مسیح اور قرآن کہتی ہے کہ یشو بولے جب وہ بہت چھوٹے تھے یعنی کہ صرف دو دن کے اپنے پیدا ہونے کے صرف دو دن میں ہی وہ بولنا شروع ہو گئے قرآن کہتی ہے یشو نے ایک زندہ چڑیا بنا دی مٹی سے اس نے مٹی لیے چڑیا بنائی اور اس میں پھوکا اور وہ زندہ چڑیا بن گئی تو میں نے سوچا یہ زندگی دینے کی قوت رکھتا ہے اس نے مٹی میں جان ڈال دی مٹی میں اور آگے قرآن کہتی ہے کہ اس نے جنم کے اندھے کو ٹھیک کیا اس نے کوڑھی کو ٹھیک کیا اور ایسی بہت سی باتیں اور آگے قرآن کہتی جاتی ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا وہ زندہ چلے گئے وہ آج بھی زندہ ہے اور دوبارہ آئیں گے اور جب میں نے یہ باتیں قرآن میں دیکھی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں قرآن محمد کے بارے میں کیا کہتی ہے آپ جانتے قرآن کے حساب سے محمد نہ تو خدا کا کلام ہے نہ خدا کی روح ہے نہ دو دن کا ہونے پر بولے اور نہ کوئی مٹی سے چڑھیا بنائی نہ کسی بیمار کو ٹھیک کیا نہ کسی مردے کو زندہ کیا وہ ان کی خود بھی موت ہوئی تھی اور قرآن کے حساب سے وہ زندہ نہیں ہے اور نہ دوبارہ آنے والے ہیں تو بہت فرق ہے ان دونوں نبیوں کے بیچ میں میں یشو کو خدا نہیں بلاتا تھا آپ جانتے ہیں میں سوچتا تھا کہ وہ ایک پروفیٹ ہے اور وہ محمد سے بڑے پروفیٹ ہے تو ایک دن میں میں اپنے ایک ٹیچر کے پاس گیا جنہوں نے دس سال مجھے ایربک کالیج میں پڑھایا تھا میں نے ان سے پوچھا ٹیچر یہ بتائیے کہ خدا نے دنیا کیسے بنائی انہوں نے کہا خدا نے کلام سے دنیا بنائی کلام کے وسیلے سے تو میرا سوال تھا کہ کلام کریٹر ہے یا کرییشن ہے سمجھئے گا اسے کلام کریٹر ہے یا کرییشن ہے قرآن کہتی ہے یشو خدا کا کلام ہے اگر میرے ٹیچر کہتے ہیں مسلمز کو کریشن ہو جانا چاہیے مان لیجے اگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کرییشن ہے تو وہ فز جائیں گے جانتے کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ کلام سے ساری چیزیں بنی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ کلام کرییشن ہے تو خدا نے دنیا کیسے بنائی اب نہ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کریٹر ہے نہ کلام کرییشن ہے وہ بہت نراز ہو انہوں نے مجھے دھکا دیا اپنے کمرے سے اور کہا نہ creator ہے نہ creation ہے کلام جاؤ بھاگو نکلو یہاں سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلام creation ہے وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کلام نہ تو creator ہے نہ creation ہے لیکن خدا بھی نہیں ہے خدا نہیں ہے نہ ہی creator ہے نہ ہی creation ہے تو خدا نہیں ہوا اور وہ creation بھی نہیں ہے تو وہ خدا کے ساتھ برابر نہیں ہے یہی ان کی سمسیا ہے جب انہوں نے ایسا کہا تو میں نے اپنے teacher سے کہا کلام نہ creator ہے نہ creation ہے اسی لیے تو شاید کرشن کہتے ہیں کہ کلام خدا کا بیٹا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا اگر خدا کے بیٹا ہے تو تم مجھے خدا کی بیوی بھی دکھاؤ کیونکہ بینا بیوی کے بیٹے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تو میں نے قرآن سے ایک حصہ انہیں دکھایا کہ خدا بین آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے خدا بین زبان کے بول سکتا ہے خدا بین کانوں کے سن سکتا ہے ایسا قرآن میں لکھا ہے اگر ایسا ہے تو خدا کو بین بیوی کے بچہ ہو سکتا ہے تو وہاں ہماری بڑی بحث ہوئی جانتے ہیں سب سے آخر میں میں نے کیا کیا میں نے قرآن لی اپنے سینے سے رگائی کہا اللہ تو ہی بتا کی مجھے کیا کرنا چاہیے تیری قرآن کہتی ہے یہشو ابھی بھی زندہ ہے اور محمد مر چکے ہیں تو ہی بتا میں کس کو مانوں اور میری دعا کے بعد میں نے قرآن کھولی میں نے کسی سے نہیں پوچھا میں نے صرف اپنے اللہ سے پوچھا میں نے قرآن کھولی میں نے دیکھا چپٹر دس ڈائنٹی فور آیت جانتے ہیں وہاں کیا لکھائیں اگر تمہیں اس قرآن پر کسی طرح کا شک ہوتا ہے جو میں نے تمہیں دی ہے تو جاؤ بائبل پڑھو یا ان سے پوچھو جنہوں نے بائبل پڑھی ہے کیونکہ سچ وہاں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے میں تب تک انیس کا بھی پورا نہیں ہوا تھا میں نے اپنی پڑھائی تو پوری کر لی تھی اور میں ایربی کالیج ماف کیجئے گا میں نے مسجد میں کام کر رہا تھا تو میں انیس سے کم کا ہی تھا اور جب میں اس بیچ میں اپنی بائبل سٹڈی کر رہا تھا وہاں بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جنہوں نے مجھے بہت چھوا پہلے ہی دن فادر نے پہلی ہی آیت یوہنہ کی انجل سے پڑھی ابتدہ میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام گوشت بنا تو میری قرآن کہتی ہے کہ یشو خدا کا کلام ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ یشو خدا کا کلام ہے تو میں نے پایا کہ دونوں ہی لگ بھگ ایک جیسی ہی ہیں تو میں یہ جان کے بڑا خوش ہوا کہ مجھے قرآن بھی چاہیے مجھے بائبل بھی چاہیے مجھے دونوں چاہیے تو آپ جانتے ہیں ایک دن میں مسیحی بنتا ایک دن میں مسلم بنتا ایک دن مسیحی تو مجھے دونوں چاہیے اور جب میں ایسا سوچ رہا تھا تو میں نے ایک اور کلام سنا یوہنہ کے پہلے چپٹر کی باروی آیت سب سے پیاری آیت میرے لیے بائبل میں ایسا لکھا ہے اگر کوئی یشو کو قبول کرے گا تو یشو اس سے طاقت دے گا خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کی آپ جانتے ہیں قرآن کی ساری آیتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم انسان خدا کے گلام ہیں اللہ مالک ہے اور مالک گلام سے پیار نہیں کر سکتا اور گلام مالک سے پیار نہیں کر سکتا میں کسی کا نوکر گلام نہیں بننا چاہتا ہوں قرآن کہتی ہے کہ تم میرے گلام ہو لیکن جب میں نے یوہنہ ایک بارہ سنا جو کہتا ہے کہ اگر تم یشو پر ایمان لاتے ہو تو یشو تمہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا دے گا تو میں نے ترنت کہا کہ مجھے یشو چاہیے کیونکہ میں خدا کا بچہ بننا چاہتا تھا اور وہاں سے میں نے خدا کو ڈیڈی کہنا شروع کیا اس سے پہلے میں جانتے نہیں تھا کہ میں خدا کو ڈیڈی بلا سکتا ہوں آپ جانتے ہیں یشو نے دعا سکھائی وہ ایرمک میں کہتی ہے ایک طرح سے ہمارے باپ ابون اس نے کہا عربی زبان میں ابون کا مطلب ہوتا ہے ہمارے باپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر پاؤں گا جب میں اپنے خدا کو باپ بلاتا ہوں جب بھی کبھی میں خدا کو باپ بلاتا ہوں اور جب کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا میرا باپ ہے مجھے اس طرح کی خوشی ہوتی کہ میں اسے بتا نہیں سکتا وہ میرے سمجھانے سے باہر ہے جب آپ کو یہ تضربہ ہوگا تب ہی آپ اسے سمجھ سکتے ہو مجھے خدا باپ بلانا بہت اچھا لگتا ہے وہاں میں نے یہ شک و قبول کیا جب میں ڈیوائن نام کی جگہ پر رہ رہا تھا تو وہاں پر بہت سے سے پوائنٹس تھے جنہوں نے میری زندگی کو چھوا اور وہاں پر میں مسیحی بنا اور اس بیچ میں میں اپنے گھر سے گائب تھا میرے گھر والوں نے سوچا کہ میں مسجد میں ہوں گا اور مسجد والوں نے سوچا کہ میں گھر میں ہوں گا لیکن جب ان دونوں کی آپس میں باتیں ہوئیں تو وہ سمجھ گئے کہ نہ تو میں مسجد میں ہوں نہ میں گھر پہ ہوں تو انہوں نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا پھر انہوں نے کئی جگہ اخباروں میں اشتہار دی ریا ٹیلی ویجن پر اور کئی جگہ اور آخر کار انہوں نے مجھے پایا کیتھلک ریٹریٹ سینٹر میں اور میرے والد وہاں آ گئے وہ بڑا خوفناک تھا کیونکہ انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے مارا پٹا تھا میری ناک سے خون بہ رہا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ مجھے وہاں سے اٹھا کے گھر لے گئے میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے وہ لے گئے لیکن وہ وہاں سے اٹھا لے گئے تھے کیونکہ میں تو بے ہوش تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں چھوٹے سے کمرے میں تھا اور وہاں مجھ پہ کوئی کپلے نہیں تھے میں پوری طرح سے ننگا تھا میرے ہاتھ اور پاؤں چین سے بہت ٹائٹ باندھے گئے تھے اور میں بول بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ میرے موہ میں مرچ پاوڈر ڈالا گیا تھا ناک میں آنک میں اور آپ جانتے ہیں جہاں کہیں بھی میری خال پر جخمتے گھاؤ تھے انہوں نے لال مرچ ڈال دی تھی مجھے جلانے کے لیے اور بھی انہوں نے بہت کچھ کیا کیونکہ یہ قرآن میں لگ بھگ 18 جگہ دیا ہے کچھ جگہ یہ بھی دیا ہے کہ اسے مار دو جو اسلام چھوڑتا ہے تو میرے والد قرآن کے قانون کا حکم مان رہے تھے وہ اور بھی کچھ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کئی دن تک مجھے کھانا نہیں دیا پانی نہیں دیا میں پوری طرح سے سوخ گیا تھا اور میں نے اپنے پھٹے ہوئے ہوت سے تھوڑا سا کھون چاٹنے کی کوشش کی گلے کو گیلا کرنے کے لیے تب میرا بھائی آیا اور اس نے میرے موہ کے اندر پہ شاپ کر دیا اس نے کہا یہی تمہاری سزا ہے مسیح میں ایمان لانے کے لیے اور کئی دن کے بعد میرا پیٹ کھانا اور پانی نہ ملنے سے پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا میرا جسم پوری طرح سے کمزور ہو گیا تھا اور میں بلکل ہڈی کی طرح ہو گیا اور آخر میں میری یاداش بھی پوری طرح سے چلی گئی میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ کھانا پانی نہیں تھا میں بلکل مرے ہوئے آدمی جیسا تھا میں نے جانتا کتنے دن شاید بیس دن میں اس کمرے میں تھا ایک دن میرے والد وہاں آئے اس کمرے میں اور انہوں نے میری چین کھول دی اور میں اس میں اٹھا ہوا نہیں تھا انہوں نے میری گردن دبائی بہت کس کے یہ جاننے کے لیے کہ میرے شریر میں جان ہے کی نہیں تو جب انہوں نے میری گردن دبائی میں سانس نہیں لے پایا اور میں ان کے ہاتھ میں ایک بڑی چاکو دیکھ سکتا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا آخری سمیہ ہے تمہارے لئے کوئی امید نہیں انہوں نے کہا اگر تمہیں اللہ چاہیے تو میں تمہیں جینے دوں گا اگر تمہیں ییشو چاہیے تو میں تمہیں مار دوں گا میں بتاؤں آپ جانتے ہیں جب میں اپنی ماں کی کوپ میں تھا تو سب نے کہا یہ مر جائے گا لیکن وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اتنا کہ میرے لئے دعا کر رہے تھے کہ میں مجھے زندگی ملے لیکن اب وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں نہیں جانتا اور میں اپنے والد کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ مجھے مار دیں گے تو جب میں یہ سمجھ گیا کہ یہ میری موت کا آخری لمحہ ہے تو میں نے سوچا کہ ییشو بھی تو مر گیا لیکن دوبارہ زندہ ہوئے اگر میں ییشو پر یقین کرتا ہوں مرتا ہوں تو میں بھی زندگی پا سکتا ہوں آپ جانتے ایک طرح کی خوشی تھی کہ ییشو میں مرنا اچھا ہے جب میں نے ایسا فیصلہ لیا تو ایک طرح کی روشنی میرے ماتے پر لگی جیسے چاند کی روشنی کچھ میرے سر میں لگا اور ایک طرح کا بجلی کا جھٹکا جیسا مجھے لگا اب کچھ میرے اندر اتنی طاقت آگئی آپ جانتے کہیں سے میرے شریر کے اندر اتنی جان آگئی کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اتنی طاقت تھی میرے ہڈیوں میں میں نے اپنے والد کا ہاتھ نیچے کھیچا اور چہور سے چلائے ییشو اور جب میں چلائے تو وہ زمین پر گر پڑے اور جب وہ گرے تو ان کے ہاتھ میں جو چاکو تھا وہ ان کے چھاتی پر لگا اور ایک بڑا زخم ہو گیا اور وہاں سے بہت خون نکلنے لگا اور ایک طرح کا جھاگ ان کے مو سے نکلنے لگا اور وہ بہت تیز چلائے اور سب ایک طرح کے شوق میں تھے میرا بھائی ہو ماں اور بہنیں ان کو نہیں معلوم تک کیا ہو رہا ہے انہوں نے سوچا میرے باپ مر گئے ہیں سب انہیں اٹھا کر کے ہسپیٹل کی طرف بھاگے اور جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے باہر سے میرا روم لگ کرنا بھول گئے اور میرے اندر جو طاقت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں تو بلکل ہڈی کی طرح ہو گیا تھا کوئی کھانا نہیں بہت دن سے 20 دن سے زیادہ ہڈی تو ہو گیا تھا لیکن بہت انرجی تھی تو میں ترنت بہار آیا میں نے اپنے والد کے کپڑے پہنے ٹیکسی سٹینڈ تک آیا ٹیکسی لینے کے لیے اور سیدھا وہاں سے بھاگ گیا رستے میں جو آدمی ٹیکسی چلا رہا تھا وہ ایک کریشن تھا اس نے میرے لیے مٹھائی اور جوس بہت کچھ لیا اس کو میرا سٹرگل معلوم ہے اس نے مجھے پوٹا چھوڑا وہ ابھی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور تو میں نکل گیا اور پوٹا آ گیا اس دن میں نے سچ مچ میں جانا کہ میرا یشو آج بھی زندہ ہے جب میں نے اسے اپنی ضرورت کے لیے پکارا اس نے مجھے بچایا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں بھی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میری لائف ہے ہر کہیں میں جانتا ہوں کہ وہ موجود ہے کیونکہ میرے کنویزن کے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مسلم مجھے جینے دیں گے اٹھارہ سال تک اور میں نے میڈل ایسٹ میں بھی پریچ کیا ہے وہاں عرب آئے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ شو زندہ ہے اور مجھے بچا رہے ہیں نہیں کبھی نہیں دیکھئے آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہے مرنے کا ڈر تو ایک طرح کی بیوکوفی ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ جتنے پیدا ہوئے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ان سب کو مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے سب کو مرنا ہے آپ موت سے ڈرو یا نہ ڈرو آپ کو مرنا ہے یہ ایک فیکٹ ہے اور میں تو یہ کہوں گا ایک بات جو دھرتی پر تی ہے وہ ہے آپ کو موت آنی ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس بارے میں شور نہیں ہوں کہ یہ برادکاسٹ ہوگا بھی کی نہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس بارے میں شور نہیں ہوں کہ میں رات کا کھانا کھا پاؤں گا کی نہیں میں اس بارے میں شور نہیں ہوں کہ میں بھارت واپس جا پاؤں گا کی نہیں میں بلکل شور نہیں ہوں میں شور نہیں ہوں کہ میرے بچے اچھے سے پڑھیں گے سرٹیفیٹ لائیں گے میں کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوں لیکن ایک بات کے لیے میں بلکل شور ہوں کہ مجھے موت آنی ہے جتنی بھی باتیں ہیں سب بے ٹھکانہ ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن شور نہیں ہے لیکن ایک بات ہے جو بلکل تیہ ہے وہ ہے موت تو مرنے سے کبھی مدرئے اس بات کو بلکل مان لیجے کہ یہ تو ایک دن آنی ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ اگر میں محمد میں یقین کرتا ہوں اور مرتا ہوں تو میری سیچویشن کیا ہوگی پروفیٹ محمد مرے اور لوگوں نے انہیں دفنا دیا اور اس کے بعد ہم نے جانتے وہ کہاں گئے اگر میں ان میں یقین کرتا ہوں اور مرتا ہوں تو میں نے جانتا کہاں جاؤں گا گوتم بودھ مہاویر گرو نانک شریڈی بابا کالی مرگن وشنو وامن بہت سارے دیوی دیوتا میرے دیش میں بھارت میں ہیں وہ جیے اور انہوں نے ہسٹری بنائی اور وہ مر گئے لوگوں نے انہیں دفنا دیا اور وہ کہاں چلے گئے ہمیں نہیں بھالو اگر میں ان سارے دیوی دیوتاوں پر یقین کرتا ہوں تو میں نے جانتا کہ میرا پوشش کیا ہو لیکن مسیح جو مرا اور دوبارہ زندہ ہوا تو میرے پاس ایک امید ہے کہ میں اگر مسیح میں مرتا ہوں تو میں بھی زندہ ہوں گا تو سب سے اچھا رہے گا کہ مرنا تو قبول کر لیں اور وہ بھی مسیح میں مرتا یشو نے بہت صاف طور پر کہا ہے کہ میں اپنے پتا کے گھر جاتا ہوں رومنز معاف کیجے گا یوہنہ چودہ تین میں میں اپنے پتا کے گھر جاتا ہوں وہاں بہت سے مکان ہیں اور میں تمہارے لئے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ آ کر تم کو لے جاؤں تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ میرا یشو وہاں میرے لئے بہت بڑا بنگلہ تیار کر رہا ہے کیونکہ اگر اس کا کام ایک بار ختم ہو گیا تو وہ مجھے آ کے لے جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا بنگلہ ہے کیونکہ 18 سال سے مسلم مجھے مارنے کی کوشش کرنے لیکن مار نہیں پائے اس کا مطلب ہے کہ کنسٹرکشن چل رہا ہے ایک بار کام ختم ہوا تو وہ مجھے لے جائیں گے اور تب ہی مسلم مجھے مار سکیں گے اس سے پہلے کوئی نہیں تو میں مرنے سے نہیں ڈرتا یہ تو تیہ ہے ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہمیشہ کی زندگی کے لئے آپ کو یشو کی ضرورت ہے ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں کوئی سمسیا ہے تو وہ ہے پاپ اور اسلام میں ان کے پاس اپنے پاپوں کے لئے قربانی ہے جانوروں کی اپنے پاپوں کے لئے وہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں ہندوئزم میں اگلا جنم اگلا جنم لیکن صرف کرسچینٹی میں یشو مسی نے ہمارے پاپوں اس کی سزا بھگت لی اور میرے سب پاپوں کو ہٹا دیا اور مجھے بالکل پاک کر دیا اور اب وہ مجھے خدا باپ کو دے سکتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ پاک ہے اب میں نے اسے پاک کر دیا ہے اور اس کی ساری سزا اس کے گناہ پاپ اپنے اوپر لے لیے ہیں اب اسے آپ جنت میں آنے دے سکتے ہو تو یشو میرے نظات دینے والے ہیں اور وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں میرا سیویر ایک انسان ہی ہونا چاہیے اور وہ پرفیکٹ خدا بھی ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے اور خدا ہی اٹرنل لائف دے سکتا ہے آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں کہ پاپ کرنے سے موت آتی ہے پاپ سے موت آتی ہے تو موت کو ہٹانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اچھا اندھیرے کو ہٹانے کے لیے جیسے آپ روشنی کو لاتے ہیں ویسے ہی موت کو ہٹانے کے لیے آپ کو زندگی چاہیے کس کی زندگی پرانے اہدنامے میں وہ جانوروں کی قربانی دیتے تھے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ خون میں ہی زندگی ہوتی ہے مسلم تو آج بھی قربانی کرتے ہیں لیکن میری موت کو ہٹانے کے لیے مجھے فردوس کی زندگی چاہیے اور یہ اٹرنل لائف مجھے کہاں سے مل سکتی ہے صرف خدا سے اور یہ ہے جو یہشو نے کروس پر دی